سینئر صحافی اور تذیعہ کار جاوید چودری کے مطابق میں شروع میں سمجھتا تھا عمران خان کا ایشو صرف جنرل باجوا ہے یہ باقی فوج کے ساتھ کمفرٹیبل ہے جبکہ جنرل باجوا میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے ان کا خیال تھا یہ بیٹی کو سنا کر بہو کو سمجھا رہے ہیں یہ پورے ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وقت نے جنرل باجوا کی بات صد ثابت کر دی آپ آج دیکھ لیں عمران خان کی لڑائی فوج سے جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کے خلاف بھی اب فرنڈ شروع ہو چکے ہیں لندن اور امریکہ میں عمران خان کی حمایت اور فوج کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے آپ خان شبیر حسن خان ہو یا آصف علی زرداری میاں نواز شریف یا پھر عمران خان ہو آپ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے ظلفکارلی بٹو اس حقیقت کی خوفناک مثال ہے بٹو صاحب بلا شبہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر تھے اور وہ مقبولیت کے اس زوم میں فوج سے لڑ پڑے تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ ہوا جو دشمن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا محترمہ بینیزی بٹو اور آصف علی زرداری کے لیے بٹو صاحب کی قربانی کا اشارہ کافی تھا انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ سے تکرانے کی غلطی نہیں کی محترمہ بینیزی بٹو 1988 میں وزیراعظم بنی تو آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے انہیں حل سے قبل کھانے پر بلایا ملک ریاض اس واقعے کے گواہ ہیں جنرل اسلم بیگ نے اس رات کھانے کی میز پر بینیزی بٹو اور آصف علی زرداری سے کہا تھا جنرل زیاؤ لک میرے چیف تھے میری آپ سے درخواست ہے آپ کے دور میں ان کی فیملی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور دوم میرے چیف کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ درخواست حکم تھا اور بینیزی بٹو اور آصف علی زرداری اس حکم کو سمجھ گئے آپ کو یاد ہوگا بینیزی بٹو کے دور میں اجاز الحق نے جلسے عام میں کلاشن فوک لہرا دی تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن جنرل نسیل اللہ بابر کو جی ایچ کیو سے ایک فون آیا اور اجاز الحق دو گھنٹے بعد گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ چائے پی رہے تھے جبکہ شیق رشید اسی کیس میں دو سال جیل رہے میانواز شریف بھی تین بار اقتدار سے فارغ ہوئے اور تینوں مرتبہ فوت سے مخاصمت وجہ بنی لیکن میانواز شریف نے بھی اس لڑائی کو کبھی فوت سے لڑائی میں تبدیل نہیں ہونے دیا ان کی جنرل آصف نواز جنجوہ سے لڑائی تھی لیکن یہ جنرل وحید کاکڑ کے ساتھ کمفرٹیبل تھے جنرل پرویز مشرف سے ان کا ٹھیک ٹھاک پھڑا ہوا مگر انہوں نے جنرل کیانی کے ساتھ آئیڈیل تعلقات رکھتے اور جنرل راہیل شریف اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان کے فاصلے تھے مگر یہ جنرل آصف منیر کے ساتھ ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں یہ جنرل سے لڑ رہے ہیں مگر یہ اس لڑائی کو ادارے کے ساتھ لڑائی میں تبدیل نہیں ہونے دے رہے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی اسی فٹ پرنٹ پر چل رہے ہیں جبکہ امران خان نے جنرل باجوہ کے ساتھ لڑائی کو فوج سے لڑائی میں تبدیل کر دیا ہے اور یہ اس غل فہمی کا شکار بھی ہیں کہ میں یہ جنگ جیت جاؤں گا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس خطے میں انگریز بھی لوکل فوج کی مدد کے بغیر داخل نہیں ہو سکا تھا اور یہ ہمارا ڈی این اے ہے میں شروع میں سمجھتا تھا امران خان کا ایشو صرف جنرل باجوہ ہے یہ باقی فوج کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں جبکہ جنرل باجوہ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے تھے ان کا خیال تھا یہ بیٹی کو سنا کر بہو کو سمجھا رہے ہیں یہ پورے ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وقت نے جنرل باجوہ کی بات سچ ثابت کر دی آپ آج دیکھ لیں امران خان کی لڑائی فوج سے جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے اور آرمی چیف جنرل لاسی منیر کے خلاف بھی اب ٹرینڈ شروع ہو چکے ہیں لندن اور امریکہ میں امران خان کی حمایت اور فوج کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں امران خان اب خود بھی بے غیرت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور یہ حافظ اور حاجی کے الفاظ کے ذریعے بھی مزاک اڑا رہے ہیں جنرل لاسیم اگر ایک شخص ہوتے تو امران خان بے شک دن رات ان کا مزاک اڑاتے رہتے لیکن یہ فوج کے سربنا ہے اور فوج بہرحال پاکستان کی وائد برننگ فورس ہے یہ وہ رسی ہے جس نے پورے ملک کو بان رکھا ہے یہ اگر کھل گئی تو ملک بکھر جائے گا اور مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے امران خان یہی چاہتے ہیں یہ اس ملک کو توڑ پھوڑ کر برابر کرنا چاہتے ہیں آپ کو اگر یقین نہ آئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے امران خان کی آخر فوج کے ساتھ کیا لڑائی ہے کیا یہ جنرل باجوا سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ فوج کا فلیگ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو ان کے ساتھ بٹھائے اور پی ڈی ایم کو ڈنڈے کے زور پر عدم اعتماد کی تحریک واپس لینے پر مجبور کرے اور کیا انہوں نے اس کے ایوز انہیں ایکسٹینشن کی آفر نہیں کی تھی کیا یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل آسمونیر کو آرمی چیف نہ بنایا جائے اور یہ اس تقریری کو روکنے کے لیے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد نہیں آئے تھے اور کیا یہ اب بھی یہ نہیں چاہتے وفاقی حکومت توڑ دی جائے اور ان کی مرضی کی نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بنایا جائے اور مرضی کی تاریخ پر الیکشن کرائی جائے کیا یہ الیکشن سے قبل مخالفین کو جیلوں میں نہیں دیکھنا چاہتے یہ دو تہائی اکثریت نہیں چاہتے یہ نیا آئین بنانے اور ملک کو پارلیمانی سے صدارتی نظام میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں چاہتے یہ نیب ایف آئی اے انٹی کرپشن کو اکھٹا کر کے وزارت داکلہ کے ماتحت نہیں کرنا چاہتے اور پھر جنرل فیض امید کو وزیر داکلہ نہیں بنانا چاہتے اور خان صاحب یہ نہیں چاہتے وزیر آزم صدارتی نظام کے بعد صدر آرمی چیف چیرمن نیب اور چیف جسٹس کو کسی بھی وقت ڈی نوٹیفائی کر سکے اور سنتیس لیفٹرنٹ جنرل برائراز وزیر آزم کے ماتحت ہونڈ نیوکلئر اور میزائل پروگرام بھی وزیر آزم کے کنٹرول میں ہو اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے آج اگر جنرل آسم منیر ان کی آدھی خواہشیں مان لے تو کیا عمران خان اپنی ہر تقریر میں ان کا نام عقیدت سے نہیں لیں گے اور کیا یہ اپنے ہر خطاب سے پہلے ان کی تلاوت نہیں چلائیں گے چنانچہ میرے خیال میں عمران خان کا مسئلہ کوئی ایک جنرل نہیں ہے پوری فوج ہے یہ اسے سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس کھیل میں اکیلے نہیں ہیں میں آج دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ ملک اور یہ طرز سیاست دونوں اکھٹے نہیں چل سکتے آپ نے اگر ملک کو بچانا ہے تو پھر آپ کو چند بڑے فیصلے کرنا پڑیں گے آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں یا پھر ملک میں دو چار سال کے لیے سیاسی تحریکوں پر پابندی لگا دیں آپ کو بہرحال کوئی فیصلہ کرنا ہوگا ملک اس طرح نہیں چل سکے گا اور یہ اس وقت ایک ننگی حقیقت ہے